الحمدللہ ہم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں داخل ہو چکے ہیں رمضان المبارک جس کے دن گنتی کے دن ہے ایام معدودات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری عشرے میں عبادت کے لیے اور زیادہ محنت کیا کرتے تھے حضرت عیشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاخر ما لا یجتہد فی غیره کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں باقی دنوں کی نسبت عبادت میں بہت زیادہ کوشش فرمایا کرتے تھے اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد مئذرہو واحیا لیلہو واعقض اہلہو متفقن علیہو حضرت عشر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں جب رمضان کے آخری دس دن شروع ہوتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے راتوں کو جاگتے اور اپنے اہل و ایال کو بھی جگاتے تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ اس آخری عشرے یا آخری چند راتوں کی عبادت بہت اہم عبادت ہے جس پر نیند کو قربان کیا جا سکتا ہے اور کرنا چاہیے کیونکہ معلوم نہیں آئندہ سال یہ دن ہماری زندگی میں آئیں یا نہ آئیں اس لیے جو موقع ملے اسے غنیمت جانے اس آخری عشرے کی ایک اور خاص خوبی یہ ہے کہ اس میں لیلت القدر پائی جاتی ہے لیلت القدر کیا چیز ہے قدر والی رات عظمت والی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ جو شخص اس سے محروم رہا یعنی لیلت القدر کے پانے سے یا اس میں عبادت سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اس کی سعادت سے صرف بدنصی بھی محروم کیا جاتا ہے کیا ہم ان خوش قسمت لوگوں میں شامل نہ ہونا چاہیں گے جو اس سعادت کو پالیں لیکن اس کو پالے کے لیے کوشش کی ضرورت ہے محنت کی ضرورت ہے اس رات کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةِ الْقَدْرِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرِ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ عَمْرٍ سَلَامٍ ہی حتی مطلع الفجر بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے شب قدر ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر رات ہے فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کے اذن سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں یہ رات سراسر سلامتی ہے طلوع فجر تک تو گویا یہ رات ہزار مہینوں سے بہتر رات ہے لیکن اس کی یہ اہمیت خاص طور پر کس وجہ سے ہے کہ اس میں کلام اللہ نازل کیا گیا اس میں قرآن پاک انسانیت کی ہدایت کے لئے بھیجا گیا اور اس کی عظمت کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وَمَا عَدْرَاكَمَا عَلَيْتُ الْقَدْرِ اور تمہیں کیا معلوم تمہیں کیا خبر کہ وہ لیلت القدر ہے کیا چیز تم تو جانتے ہی نہیں ہو کہ وہ کس قدر اہمیت کی حامل ہے وہ کس قدر خیر و بھلائی کی رات ہے اور پھر خودی فرمایا کہ لیلت القدر خیر من الف شہر شب قدر لیلت القدر ہزار مہینوں سے بہتر رات ہے اور آپ جانتے ہیں کہ ہزار مہینے تقریباً تیراسی سال چار مہینے بنتے ہیں کم ہی لوگ ہیں جنہیں عمر کا اتنا حصہ ملے اور پھر وہ سارے کا سارا وقت عبادت ہی کر سکیں لیکن اگر کوئی شخص اس رات کو پا لیتا ہے اور اس کی خیر و برکت کو پا لیتا ہے اور اس رات کا حق ادا کرتا ہے تو گویا اسے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے ایک عظیم نعمت حاصل ہوئی صورت الدخان میں بھی اس کے بارے میں آتا ہے اس رات کی ایک اور اہم خوبی اس صورت میں یہ بھی بتائی گئی کہ فرشتے اور روح یعنی جبریل امین اس میں اپنے رب کے اذن سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں کونسا حکم صورت الدخان میں آتا ہے حامیم والکتاب المبین انہا انزلناہو فی لیلت مبارکت انہا کننا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انہا کننا مرسلین حامیم قسم ہے اس کتاب مبین کی کہ ہم نے اسے ایک بڑی خیر و برکت والی رات میں نازل کیا یعنی قرآن پاک کو کیونکہ ہم لوگوں کو متنبع کرنے کا ارادہ رکھتے تھے یہ وہ رات تھی جس میں ہر معاملے کا حکیمانہ فیصلہ ہمارے حکم سے صادر کیا جاتا ہے تو اس سے یہ بات پتا چلتی ہے کہ اس رات میں فیصلے بھی کیے جاتے ہیں کیونکہ قدر کا ایک معنی اندازہ کرنا اور فیصلہ کرنا بھی ہے اسی لئے اس کو لیلت الحکم بھی کہا جاتا ہے قدر کا معنی تنگی بھی کیا گیا ہے کہتے ہیں کہ اس رات میں اتنے فرشتے اترتے ہیں اتنی کثیر تعداد میں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے اور قدر کا معنی قدر قیمت بھی ہے کہ ان ساری صفات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس رات کی بہت قدر قیمت ہے لیکن بندوں میں کم ہی ہیں جو اس کی قدر و قیمت کو پہچانے اور اس کی سعادت کو پانے کی کوشش کریں اور اس کے لئے محنت کریں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سی رات ہے جس کو ہم لیلت القدر سمجھ کر گزاریں اور اس میں عبادت کریں اس کے بارے میں ہمیں احادیث میں کوئی خاص تعیون نہیں ملتا کئی ایک اقوال ملتے ہیں مثلا ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تاکہ شب قدر کی اطلاع دیں مگر دو لوگوں کے درمیان جھگڑا ہو رہا تھا جس کی وجہ سے شب قدر کی تعین اٹھا لی گئی یعنی ان کے جھگڑے کی وجہ سے وہ علم واپس لے لیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تمہیں نماز روزہ صدقہ وغیرہ سب سے افضل چیز بتلاؤں صحابہ کرام نے کہا کہ ضرور بتائیں آپ نے فرمایا آپس کا جوڑ سب سے افضل ہے اور آپس کا توڑ اور لڑائی دین کو موند دینے والی ہے کہ آپس کے جھگڑے کی وجہ سے اس اہم ترین رات کی تعین کے علم سے ہم محروم ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپس کا لڑائی جھگڑا کیا ہے دین کو موندنے والا ہے جیسے اس طرح سے سر کے بال ایک دم صاف ہو جاتے ہیں اسی طرح مسلمانوں کی آپس میں لڑائی جو ہے اس سے دین بھی ایک دم صاف ہو جاتا ہے تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ ہمیں اس مہینے میں خاص طور پر جو سبق سیکھنا چاہیے وہ باہم اتفاق اور اتحاد کا کیونکہ روزہ کا سبق یہی ہے جب تمام مسلمان پورے مہینے تک ہر روز مل کر روزہ رکھ سکتے ہیں تو وہ آپس میں ایک کیوں نہیں ہو سکتے ان کے لڑائی جھگڑے ختم کیوں نہیں ہو سکتے لیکن بات یہ ہے کہ ہم اس کی نیت تو کریں ارادہ تو کریں جیسا کہ گزشتہ حدیث میں آپ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کے بارے میں بتانے کے لیے نکلے تھے لیکن چونکہ دو لوگ لڑ رہے تھے اس لیے آپ نہیں بتا سکے یا آپ نے نہیں بتایا تو پھر اس کی کچھ علامات اور کچھ نشانیاں آپ نے بتائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیلت القدر کو تلاش کرو رمضان کی آخری دس تاریخوں میں اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں لیلت القدر کو تلاش کرو گویا اکیسویں رات تیسویں رات پچیسویں رات ستائیسویں رات یا پھر انتیسویں رات ان میں سے ایک رات لیلت القدر ہو سکتی ہے اگرچہ لیلت القدر کے بارے میں ہم نہیں جانتے کہ واقعی وہ کونسی رات ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پن پوائنٹ کر کے نہیں بتایا کہ فلان تاریخ کی رات احادیث کے روشنی میں اس رات کی بھی اہم عبادت دراصل قیام اللیل ہے یعنی کھڑے ہو کر لمبی نمازیں پڑھنا ان میں قرآن پاک کی قرات کرنا اگر کوئی شخص بیمار ہو یا ساری رات نہ جاگ سکتا ہو تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ کم از کم جماعت سے نماز پڑھ لے تو اسے بھی انشاءاللہ رات کے جاگنے کا سواب مل جائے گا حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے امام کے واپس ہونے تک امام کے ساتھ قیام کیا یعنی نماز تراوی باجماعت ادا کی اس کے لئے ساری رات قیام کا سواب لکھا جائے گا اسی طرح صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے حضرت عثمان کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جس نے اشاء کی نماز باجماعت ادا کی اس نے گویا نصف رات قیام کیا اور جس نے نماز اشاء باجماعت ادا کرنے کے بعد صبح کی نماز بھی باجماعت ادا کی اس نے گویا ساری رات قیام کیا اسی طرح قیام اللہ علیہ وسلم کے علاوہ آپ ان راتوں میں مسنون دعا بھی پڑھ سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ دعا سکھائی جب انہوں نے پوچھا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں شب قدر پالوں تو کونسی دعا پڑھوں تو آپ نے فرمایا کہو اللہم انکا عفوون تحب العفو فعفو انی یا اللہ تو ماف کرنے والا ہے ماف کرنا پسند کرتا ہے لہذا مجھے ماف کر دے ان راتوں میں قیام اللہل کے علاوہ یعنی رات کی نماز کے علاوہ دعا اور دیگر اذکار بھی کیے جا سکتے ہیں خاص طور پر ایسی خواتین جو شرعی عذر کی وجہ سے نماز اور تلاوت قرآن کی عبادت سے محروم ہوں وہ تسبیحات کر سکتی ہیں ذکر کر سکتی ہیں استغفار کر سکتی ہیں اسی طرح اگر کچھ وقت ملے اور قرآن پاک پر غور و فکر اور تدبر کا موقع ہو تو وہ بھی ایک بہترین عبادت ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان راتوں سے صحیح طور پر فائدہ اٹھانے کی توفیق دے اور لیلت القدر ہم سب کو نصیب کرے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ